اپنے پتی کو انگلیوں پر نچانے کے لیے اپنے پتی کو وش میں کرنے کے لیے وش کرن کرنے کے لیے اپنے پتی کے اوپر کی پتی آپ کا کہنا مانے پتی آپ کے وش میں رہے یہ چھوٹا سا اپائے بتا رہے ہیں ایک کپڑا ہوگا اس پر کچھ لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد میں جلا دیجئے ترند اسی سمیں وہ کابو میں ہو جائے گا وہ نہیں دنیا کی کوئی بھی چیز جس میں جان ہے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا یہ آزمایا ہوا ہے ایک بار نہیں میں نے ہزاروں مرتبے آزمایا ہے ترند انسان انسان کے وش میں ہو جاتا ہے ترند اسی سمیں کوئی بھی دیر نہیں لگے گی میرے پیارے بکتوں اسی سمیں آپ کے وش میں ہو جائے گا ہر کسی کے معاملے تھوڑا الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے جو میں بتاؤں گا تو یہ سمجھ لیجئے ترند اسی سمیں آپ کو سفلتا ملے گی اس وشکرن کو کرنے سے دوستوں وشکرن یہ آپ اگر کریں گے تو جائز ہونا چاہیے ناجائز نہیں ہونا چاہیے آپ پتی اور پتنی کے اوپر اس وشکرن کو کریے ترند آپ کو سفلتا ملے گی اور پتی اور پتنی پر اس لیے وشکرن کیا جائے پہلے ان باتوں کو دھیان سے سمجھ لیجئے اس کے بعد میں ہی یہ وشکرن کا کاریے کرنا شروع کیجئے گا اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ اس وشکرن کو کیجئے ویڈیو ختم نہیں ہو پائے گا کام بن جائے گا آپ کا یہ میں گارنٹی لیتا ہوں دوارہ وشکرن کیا جا رہا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا یہ کپڑے کے اوپر نقش بنے گا اور جلایا جائے گا یعنی انتر کو بنا کر جلایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی شکتشالی ہے بہت آسان ہے یہ شلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وشکرن کون لوگ کریں گے اور کون لوگ نہیں کریں گے اس بات کو پہلے سے سمجھ لیجئے ورنہ آپ یہ سپائے کو کرنا شروع کر دیں گے پتہ چلا آپ کے لیے یہ نہیں ہے تب آپ کیا کریں گے تو کچھ بہنیں بھی ہیں ہماری جو ویڈیو کو دھیان سے دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت خاص ویڈیو ہے اور جو ہمارے پیارے بھکت بھائی ہمارے جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا آپ کو میں جانکاری دے رہا ہوں بہت اچھی بات بتا رہا ہوں اور یہ وشکرن کرنے سے آپ کا جو پریمی ہے آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کا دشمن آپ کے وش میں ہو جائے گا اگر آپ کوئی کام نکالنا چاہتے ہیں کسی سے تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن کام بھی جائز نکالنا ہوگا ناجائز کاموں کے لیے یہ نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا تو شلیئے آپ ہمارے چینل جی ایش ٹی وی کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے ہمشکار میرے پیارے بھکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی میں ہوں تانترک چھننولال اور یہ ویڈیو ہمارا جنہیت کے لیے ہے لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں میں اس لیے یہ بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کمنٹ اور بہت سارے ووٹس اپ میسیج آتے رہتے ہیں کہ ہم ہمارا پتی ہم سے بہت پیار کرتا تھا پہلے اب ہی ہم کو وہ چھوڑ رہا ہے بہت زور طلاق جیسی سمبوانہ بن رہی ہے تو ایسی بہنوں کو اپنا گھر بسانے کے لیے میں اوپائے بتا رہا ہوں میں کر سکتے ہیں یا وہ پتی جو اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن کچھ معاملے ایسے بگڑنے لگے جو اپنی پتی سے وہ دھیرے دھیرے چڑھنے لگا یا نفرت کرنے لگا تو وہ پیار ایک دوسرے کے دل میں جگ جائے اور ان کے دل میں اتنی محبت آ جائے کہ بینا ایک دوسرے کو دیکھے اور ملے ہوئے چائن نہ پڑے میرے پیارے بکتوں تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بشکرن کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ آپ دھیان سے سمجھ لیجئے یادی آپ ایسے سمعے میں ہیں جو محلائیں ایسے سمعے میں ہیں جو رسوئی میں نہیں جا سکتی مندر وغیرہ میں نہیں جا سکتی پوجہ وغیرہ نہیں کر سکتی ایسے سمعے میں جب وہ آپویتر ہوتی ہیں جس کو ناپاک بولتے ہیں اس سمعے میں کیونکہ ہر مہینے یہ ہونا ہی ہے تو جب وہ صاف ہو جائیں تب ہی یہ سپائے کو کریں گی تو پہلی بات آپ نے یہ دھیان سے سمجھ لی ابھی میں آپ کو یہاں پر نقش بنا کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سامنے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس نقش کو آپ کو کپڑے کے اوپر بنانا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا کپڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے پینا ہوا کپڑا ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کو یہ نقش بنانا ہے اب اسے اگر پروش بنا رہا ہے تو وہ بھی کچھ دھیان سے سمجھ لی بات کو کہ اگر وہ گندہ ہے پتھی پتنی کے بیچ میں رہ کر کے وہ رسوئی میں جانے لائق نہیں ہے یا مندر میں جانے لائق نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے نہائے گا اور نہانے کے بعد میں ہی اس سپائے کو کرے گا تو جب آپ صاف ہو کپڑے آپ کے پاس پرانے ہیں تو پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہن لیجئے کوئی ذہ ضروری نہیں ہے آپ کو نیا کپڑا لانا ہے آپ صاف ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ویڈیو ہمارے گریب بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جن کے پاس بھی جا رہا ہے وہ اس اپائے کو کر کے کیونکہ پیار امیر کے پاس بھی ہے پیار گریب کے پاس بھی ہے تو سب کے پاس پیار ہے اور سب کو اپنا پیار چاہیے اور میں بھگوان سے یہی پراتنہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں ان کا پیار جنم و جنم چلے اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بے انتہا پیدا ہو میں یہی پراتنہ کرتا ہوں دوستو ماترہنے کی کرپہ رہے گی تو یہ اس اپائے کو کرنے کے بعد میں آپ کو دوسرا کوئی اپائے نہیں کرنا پڑے گا اور اس اپائے کو کرنے کے بعد میں ماترہنے کی کرپہ رہے گی تو ترنت آپ کو سفلتہ ملے گی مگر ناجائز کسی کو پرمت کیجئے گا جائز ہونا چاہیے ینتر میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے تو کیسے بنانا ہے اس بات کا اب آپ کو دھیان رکھنا ہے تو چلیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کپڑا لینا ہے کپڑا استری کا ہو یا پروچ کا کپڑا ہونا چاہیے اور کپڑے کو آپ کو کٹ لینا ہے تیان سے سمجھئے گا آپ کو کپڑا کٹنا ہے کیونکہ ہمارے جو اپائے ہیں یہ ہننوسی وشکرن یا ہننوسی تنترمنتر آپ دیکھتے ہیں اور ہننوسی ایک ایسا ایک ایسا تنتر ہے جس کی کٹ میں گارنٹی کے ساتھ نے بول رہا ہوں کوئی نہیں کر پائے گا اور اگر کوئی کر دیتا ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا ایک دن ضرور اس سے ہمارے سمپرک ہوں گے میں گارنٹی کے ساتھ نے بول رہا ہوں کی اپائے آپ کریں گے ترنت آپ کو سفلتا ملے گی لیکن آپ کو سب سے پہلے ہمارے چینل جی ایش ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ویڈیو کے مادہم سے اگر آپ اپائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے جو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلدی سے لائک کر کے کمنٹ میں بتا دیجئے کہ آپ یہ اپائے کرنا چاہتے ہیں یہ اتنی تھی چیز آپ کو ہمارے لئے کرنا ہے میں تب ہی آپ کو آگیا دوں گا چلیے میری پیاری بہنوں آپ کو یہ سیکھنا ہے اور کیسے آپ کو کرنا ہے آپ کو پورپ کی دشاہ میں بیٹھ جانا ہے زمین کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے چار پائی پہ پلنگ کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے اس بات کا اتھیان رکھے گا جس پر آپ سوتی ہیں وہاں نہیں بیٹھیں گے آپ کو زمین پر بیٹھنا ہے اور پورپ کی دشاہ میں آپ کو اپنا مو کر لینا ہے اور آپ کو سچے مند سے بلکل پوری شردہ پورے یقین کے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے اس کام کو تو آپ کو چولے کی جو سیاہی ہوتی ہے دھیان رکھئے گا چولے کی جو سیاہی ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ منتر بنانا ہے یہ انتر بنانا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا جہاں پر لکڑی کا چولہ ہوتا ہے وہاں پر آسانی ہے اور جہاں پر چولے کا پریوب نہیں کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو بنانا ہوگا تو چولے کے اوپر آپ کو جو راک نکلتی ہے جو کالک نکلتی ہے اس سے ہی آپ کو بنانا ہے کہیں باہر سے آپ کو لے کر کے نہیں آنی یا آپ کو اگر سنٹھا مل جاتا ہے تو آپ سنٹھے کو جلا کر کے بھی اس انتر کو لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھیں گے آپ پوری طریقے سے آپ کو جیسے لکھ اورپ کے دشاں میں بیٹھ جانا ہے اور جیسے جیسے میں بتاؤں آپ کو ویسے ویسے ہی کرنا ہے تو جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں تب ہی یہ آپ کا کام بنے گا تو میرے پہلے وقت ہوں آپ کے پاس میں کپڑا ہے اور کپڑے کو آپ کو ناپنا ہے تو ناپیں گے کیسے اس بات کا دھیان رکھئے گا آپ کا کان جتنا بڑا ہے جتنا بڑا آپ کا کان ہے چاہے یہ اسطری کر رہی ہو یا پروش کر رہا ہو کوئی بھی یہ اپائے کو کر رہے ہو تو جتنا بڑا ان کا کان ہے کان کے برابر کپڑے کے اوپر آپ کو ایک باکس بنانا ہے اور باکس بنائیں گے تو اب آپ کا جو اصل کام ہے وہ سمجھ میں آپ کو آنا چاہیے جو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کسی کو اپنے وش میں کر رہے ہو کوئی آسان بات نہیں ہے اسے سمجھنا ہی سب سے بڑی بات ہے اور اگر نہیں سمجھیں گے تو کام نہیں بن پائے گا کان کے برابر آپ کو کپڑے کے اوپر ایک باکس بنانا ہے جتنا بڑا آپ کا کان ہے اتنا ہی بڑا آپ کو ایک باکس بنانا ہے پورپ کی دشا میں آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ کو اتر کی دشا سے لکھتے ہوئے جانا ہے گکشن کی دشا میں یہ پورا کرنے گا دھیان سے سمجھئے گا پورپ کی دشا میں بیٹھنا ہے اب آپ میرے پیارے بھکتوں پہلے اوپر کی لائن کو لکھیں گے تو اس کا نام لے کر کے لکھیں گے اور اس کے لیے پراتنہ کرتے ہوئے لکھیں گے کہ یہ انسان جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یہ میری بی بی ہے یا میرا پتی ہے یا میرا وہ پیار ہے جس سے میں ویباہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے من میں سچا ہے پیار کسی کے دل میرے دل میں ناجائز نہیں ہے میں اس طریقے سے پراتنہ کرتے ہوئے آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ اپنے حساب سے پراتنہ کرئے اور پہلے اوپر کی لائن آپ کو لکھنی ہے پھر اسی طریقے سے آپ کو نیچے کی لائن لکھنی ہے پھر اسی طریقے سے آپ کو اس کے نیچے کی لائن لکھنی ہے یہ تینوں لائنوں کو آپ لکھیں گے بڑے ہی آرام کے ساتھ میں لکھیں گے کوئی جلدبازی نہیں کریں گے اور جو بھی اس میں آپ انگ لگا رہے ہیں بہت ہی ساف سترے ہونے چاہیے اس میں کوئی الٹے سیدھے نہیں کریے گا جیسے جہاں جہاں پر جو بھی چیز لکھی ہوئی وہیسے ویسے آپ کو لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد میں میرے پیارے وقتوں آپ کو سب سے پہلے اسے اٹھانا ہے اور اپنے اوپر سے اسے اتار لیجئے اب اگر آپ کی پتنی آپ کے گھر میں ہی رہتی ہے یا اس بستر پہ جہاں پر وہ سوئے گی یا سوتی ہے جہاں پر وہ سوتا ہے آپ کا پتی جس جگہ پر ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے پہلے رہتا تھا یا ابھی بھی رہ رہا ہے آپ کے ساتھ میں تو جہاں پر وہ سوتا تھا جس جگہ پر سوتا تھا اس بات کو بہت دھیانتے سمجھے گا جس جگہ پر وہ سوتا تھا وہاں پر بھی اس کو اکیس مرتبے اتار لیجئے اور اگر کم سے کم آپ تین مرتبے بھی اس کو اتار سکتے ہیں اپنے اوپر سے بھی اتار لیجئے جتنا اپنے اوپر سے اتاریں گے اتنا ہی ان کے اوپر سے اس کو اتاریں گے اتارنے کے بعد میں پھر وہی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر آپ نے یہ یندر بنایا ہے دھیان سے سمجھ رہے ہیں بہت اچھے سے سمجھئے گا اور جانے کے بعد میں اس کو آپ الٹے ہاتھ سے پکڑیں گے اور سیدھے ہاتھ سے جلائیں گے تو جب جلائیں گے تو نیچے کی لائن کو جلاتے ہوئے اوپر اپنے آپ کی کپڑا جل جائے گا اس کی راک اٹھا لیگی اور اس کے بستر کے اوپر ڈال دیجئے جہاں پر وہ سوتا ہے تھوڑا سے ہی ڈالیے گا باقی کی جو بچی ہوئی راک ہوگی اس کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیجئے تھوڑی سی راک کو تکیہ پر بستر پر لگا دیجئے بس اتنا آپ کو کرنا ہے جنم بھر کے لیے وہ انسان آپ کے بچ میں ہو جائے گا جنم بھر کے لیے اور اگر آپ کا پریمی ہے اور پریمی کو آپ اپنے بچ میں کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کے بستر پر نہیں سوتا ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ہر کسی کے کمنٹ میں جواب دوں گا اور ہر کسی کو میں پوری جانکاری دوں گا مگر یہ اپائے کرنا چاہیں کبھی بھی کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا